کائنات کی عصتوں میں بار بار ان کو سفر کرنا چاہیے کائنات کی عصت دیکھنا چاہیے زمینی سب کچھ نہیں ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اور پرے ہے چرق نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں اور کاروان تو ہے اقبال نہیں کہا تھا وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آخرت ہماری اصل منزل آخرت اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن اس جگہ میں ایک اپنشت کا حوالہ دینا چاہوں ایک اپنشت میں کہا گیا ہے کون سا اپنشت مجھے تفصیل یاد نہیں ہے ہماری زندگی یہ ہماری زندگی ایک کشتی کی طرح ہے اور ہمیں ایک ندی گپار کرنا ہے ہمیشہ کی کی منزل پر جانا ہے اس کنارے پار اتر کر اس ندی کو پار کیے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے اس کشتی میں بیٹنا ضروری ہے کشتی کو کھائنا ضروری ہے جو درہت کرنا ضروری ہے ہاں اس بات کا قیاء لگنا چاہیے کہ وہ جو پانی ہے جس پہ ہماری کشتی چل رہی ہے وہ پانی ہماری کشتی کے اندر نہیں آ جائے تھوڑا بھوت آ گیا تو نکال دینا چاہیے جیسے جیسے وہ پانی زیادہ آئے گا ہماری کشتی حیات خطرے میں پڑتی جائے گی بہت زیادہ پانی بھر گیا کشتی ڈوب جائے گی اور ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے اپنشد میں یہ بات کہی گئی ہے تو بلکل یہ مثال ہم پہ فٹ آتی ہماری زندگی زندگی کی اس کشتی کو کھائنا ضروری ہے اس پانی سے بھی مفر نہیں ہے اس پانی پر ہماری کشتی چلے گی اسی زمین میں ہماری زندگی انہی بازاروں میں انہی جھمیلوں میں انہی درزگاہوں میں سیاست کے خارزاروں میں گزرے گی لیکن نگاہ رہے آخرت کی طرف منزل ماں آخرت است تقوی کی کیا تشریح کی ہے حضرت عبی بن کعب سے پوچھا تھا حضرت عمر نے انہوں نے کیا کہا امیر المومنین کیا کبھی آپ کو کسی دشوار گزار کے ٹلی جھاڑی سے گزرنے کا موقع ملا ہے جی کیا کہتے ہیں آپ دامن سمیٹ لیتا ہوں بچ بچا کر نکل جاتا ہوں اس پکڈنڈی پر سے بلکل یہی ہے اس دنیا میں مختلف فلسفے ہیں بڑی رنگینیاں ہیں بڑی دل فریبیاں ہیں طرح طرح کے فلسفے ہیں سب کہہ رہے ہیں ہماری طرف آؤ ہم سے استفادہ کرو ہم تمہاری خدمت میں آنکھیں بچھا نکلے تیار ہیں لیکن مومن کی نگاہ اللہ تعالیٰ پہ ہوگی مومن کی نگاہ آخرت پہ ہوگی لیکن اس کا مفہوم جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بالکل غریبانہ مریضانہ زندگی گزاریں ہوائی جاز وہ بنائیں ہم صرف خرید لیں فریج وہ تیار کریں ہم خرید لیں کاریں وہ تیار کریں ہم خرید لیں یعنی ہم صرف کنزیومر بن کر رہ جائیں ہماری کوئی انسانی اہمیت نہیں ہوگا ہماری کوئی عزت نہیں ہو نہیں میں نے شیر کی طرف اشارہ کیا تھا حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو ہمیں تو شیب دینا ہے اور اس حسلے بھی وحیہ علائی ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے و جاہدو فی اللہ یققہ جہادی جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ کی راستے میں جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنے کام کے لئے چن لیا ہے دنیا کی رہنمائی کے لئے چن لیا ہے اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی یہ دین بڑا وسی ہے یہ دین بڑی عصد عطا کرتا ہے اس دکھر پھر ایک اور بات یاد آتی ہے ربی بن عامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے نمائن دے تھے ایران پہنچے رستم نے دربار آرستہ کیا شان و شوقت کا مظاہرہ کیا پوچھا عرب کے جاہل جنگلی گوار لوگوں جنہوں نے تحزید کی روشنی کو کبھی دیکھا نہیں کیوں وہ آئے ہو عام دنیا کی بہت بڑی سلطنت ہیں اور سچی بات ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے انٹرنیشنل حکومت خائم ہوئی بعد میں روم کا نمبر آتا ہے کیوں وہ آئے ہو حسد کرتے ہو ان سے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو اللہ کے اذن سے ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وعدلہ شریک کا بندہ بنائے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے رسم و رواج طور طریقوں اور نظریات اور فلسفوں نے اور مذائب نے جن بیڑیوں میں انسانوں کو باندھیا ہے ان بیڑیوں کو توڑنے کے لئے ہم آئے ہیں اور دنیا کے جتنے فلسفے ہیں ان کی نگاہیں موت کے پار کچھ نہیں دیکھ سکتی ہم انسانوں کی نظروں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے ان کی نگاہوں کو عصد دینے کے لئے اور موت کے پار وہ جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خالدین آفیح آبدہ عبدیت اور سرمدیت والی زندگی اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لئے آئے پھر ہمیں اس بات کی طرف آتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کہی تھی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا اس دین میں ہم نے کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی سچی بات ہے کہ دین آسان ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ملتی ہوگی مسئلہ آپ نے کہا ساٹھ روزے رکھ سکتے ہو یہ ایک روزہ ہی ٹھیک نہیں رکھ سکتا ساٹھ کہاں سے رکھوں گا ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلا سکتے ہو کھانا کھلا ہو کہاں سے کھلا ہوں گا بچرہ غریب آدمی ہوں بھوکا ہوں تو اچھا تم ساٹھ روزی بھی نہیں رکھ سکتے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو ٹھیک ہے بٹ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھا رہا تھوڑی دیر کیا رسول اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجورے آئیں آپ ظاہر ہے اس کے پاس وسائل نہیں تھے آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں اتنا آپ کو کام کرنا ہے جرمانہ بھی اتنا ہی دینا ہے آپ کو کفرہ بھی اتنا ہی ادا کرنا ہے آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی مقدر سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے آپ نے کہاں کہ اچھا یہ لے جاؤ یہ ٹھوکرا کھجور سے دے دو جا کر خیرات کر دو یا رسول اللہ خدا کی قسم مدینہ میں مستعدہ کوئی غریب اور بھوک آدمی نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں کہ بھی اسے خیرات کرو اچھا جات تو ہی کھا لے یہ عصت تھے دین کی اور ہم نے کیا کیا ہے فیخہ کی بیڑیاں پہنا دی ہیں دین کو مشکل بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا ہے جہاں روزوں کا ذکر آیا ہے سور بقرہ میں وہاں پر یہ آیت آتی ہے اور ہر جگہ اس آیت کا اپلیکشن ہوتا ہے آج ہم نے مختلف گھروندے بنا لی ہیں خاندان نسلیں یہ فلان اونچے لوگ یا نیچے لوگ اور ہندوستان میں اس کا بہت زیادہ رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا آفاخی پیغام جب آس پاس کے ملکوں میں پھیل گیا ایران ایراق ترکی خوراسان اور رشیہ وغیرہ کے موجودہ علاقے ہندوستان کیونکہ اس وقت سید و غیر سید یا شیخ اس طرح کی کوئی تفریق تھی کیا وہ ہر جگہ جا کے شادیاں نہیں کرتے تھے روابط نے پیدا کیے رشتہ داریاں نہیں خائم کی وہ گئے ہو پھیلتے ہوئے چلے گئے آج ہم بہت ساری محدودیتوں کا شکار ہو گئے ہیں آج ہم تاسوبات کا شکار ہو گئے ہیں آج ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہے حالانکہ دین انسانوں کے لیے آیا ہے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اس پر عمل پہ رہا ہے ابھی جو میں نے مثال دیا آپ کے سامنے جس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا تو اس طریقے سے اس وقت مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے جگہ کہا ہے سخت ڈانٹا ہے انہیں اس دور کے علماء کو اس دور کے فقہہ کو اس دور کے فریسی وغیرہ ان کے جو تھے ان کے رہبان ان کے جو مشایق تھے انہیں کہا ہے کہ تم مریدوں کی تلاش میں دور دور جاتے ہو لمبے لمبے کرتے پہنتے ہو کرتوں پہ جو بارڈر لگا رہتا ہے بہت چوڑا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان تم کو خدا سے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں اور جہاں جاتے ہو وہاں سے پیسے لے کر آتے ہو اور ان کو خدا سے اور دور کر کے آتے ہو ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے کچھ ہاتھ دھوئے وغیر کھانا کھا لیا اور نے ترس کیا یہ ہماری شریعت میں نہیں آئیسا ہے ویسا ہے آپ نے کہا اور منافقوں کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے صفات آپ دیکھئے اے منافقوں اے ریاکارو تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دوسروں کی آنکھ کا تنکہ دیکھتے ہو اور اپنی آنکھ کا شہتی نظر نہیں آتا ہے تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو لیکن اونٹ پورے کا پورا نگل جاتے ہو تمہاری حالت ایسی ہے کہ اوپر سے دیکھو تو خبر ہے بہت سجی سجائی لوح بھی ہے اور سنگے منور بھی ہے لیکن اندر سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں تمہارا باطن بہت خراب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کی ہم کو تعلیم دی کہ ہمارا آپ نے فرمایا کہ ہمارا باطن بھی اچھا ہو اور ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو اور ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو اچھا ہونا چاہیے فربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پیاری پیاری دعائیں آپ نے تعلیم فرمائی ہیں آئینہ دیکھے آدمی کہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری صورت اچھی بنائی اے اللہ میری صورت کوئی سے اور اچھا بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے جذبہ کٹ کٹ پر بھرا اس امت کے اندر آج ہم ان چیزوں ان روحانی چیزوں ان سے بہت دور ہو گئے ہیں نہ آپ جونک میں لگے ہوئے ہیں صرف آج ہم ہمیں حکم دیا گیا تھا تم سب کے سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور افتراخ اور انتشار کا شکر نہ ہو جاؤں اللہ نے اپنا احسانیات دلایا تم آگ سے بھرے ہوئے گڑے کے کنارے تھے جہنم میں گرنے والے تھے اور ہم نے اس پیغام کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو متحد کر دیا اس آگ سے تم کو بچا لیا فرقہ پرستی کی آگ میں اور نسل پرستی کی آگ میں تم جھلس رہے تھے لڑ رہے تھے ہم نے تم کو متحد کر دیا بھائی 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 انما المومن اخوا آپ نے کہا سارے مومن آپ سے بھائی بھائی سگے بھائی جیسے ہیں انگلیش میں دو الفاظ ہیں بردر اور بردرن بردر سگے بھائی بردرن یعنی نسلی بھائی وغیرہ وغیرہ تو بردر کا لفظ استعمال کیا ہے اخوان کا لفظ استعمال کیا ہے یہ کیوں ہوا ہمارے اندر مفات پرستی آگئی یہ کیوں ہوا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے اپنے مسجدیں الگ کر لیں ہزار قسم کے ہم نے فرقے بنائے اور جو ان فرقوں کے ذمہ دار تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری چراغہ ہے ان سے ہمیں فوائد ملنے چاہیے ہمیں پیسے ملتے نہیں چاہیے للایا انہوں نے ایسے ایسے واقعات میں نے سنے بہت مستند لوگوں سے کہ اس گروہ کے آدمی نے چاند دیکھا انہوں نے کہا نہیں چاند نہیں ہوا حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ چاند ہو گیا ہے جی کتنی افسوس کی بات اللہ میں اقبال نے کہا تھا منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اور ہم علماء کی میں آدھا علم اور پورا علم نہیں ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ پورے علماء ہیں اور ہماری بچے ہیں بھی پوری علماء میں پورا علم نہیں ہوں تو ہمارے کھم سواد تمام علماء اسے نہیں ہیں تمام لوگ باتوں کو سمجھتے ہیں لیکن جو مفاد پرستی کا شکار ہیں انہوں نے مسلک کو مذہب مذہب کتنا ہے ہنفی شافی اسے مذہب کہتا ہے اس کو اہمیت دی اور مذہب کو اسلام پہ زیادہ زیادہ ہم بنا دیا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں چنانچہ ہم استعمال دیکھئے لکنوں آبادی چالیس پچاس لاکھ ہوگی اس وقت لکنوں کی کیپیٹل نے اتر پردیش کا ہندوستان کی سجد بڑی بیاست ہے وہاں پر ہندو مسلم فساد نہیں ہوا مسلمان تقریباً پچیس پرسنٹ ہے میرے خیال میں لکنوں میں کیوں نے ہوا سنی شیعہ ہی لڑتے رہتے ہیں کیا ضرورت ہے ان کو مارنے پھٹنے کی آپ کو جی پاکستان میں کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں سنی شیعہ کتنے لڑتے رہتے ہیں اہلِ حدیث نان الحدیث کیسے لڑتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھئے آپ کو معلوم ہوگا کیسے اچھل اچھل کے مناظرے کیے جاتے ہیں آج سے پندرہ سال پہلی کی بات ہے موریشس ایک جزیرہ ہے ملک ہے ایک چھوٹا سا آفریقہ کی خریب وہاں سے ایک صحابہ آئے جماع اسلامی کے عافظ انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ اسلام سے خریب آتے ہیں ان کو یہاں بھیج کر میں ذرا انہیں ایجوکیٹ وغیرہ کراؤں میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے انہیں بھیج مسلم ملک ہیں وہاں پر نہیں پاکستان نے بڑی تنگ نظری یہ وانے بھیجنا چاہتا ہے ہندوستان بہتر ہے اس سے وہ جھگڑے یہاں پر نہیں جو وہاں پر ہیں مسلم کی جھگڑے کئی سی بال کی خال نکالی جاتی ہے بڑا اس سے نقصان ہو رہا ہے ہم کو جہاز جب توفان آتا ہے تو جھوم جاتا ہے ڈوبتا نہیں ہے توفان سے جہاز کی اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کا سٹرکچر لیکن اگر جہاز میں سوراک ہو چھوٹا سوراک ہو اتنا ہی ہو ایک سکوائر انج کا آہستہ آہستہ پانی بھرے گا جہاز ڈوب جائے گا ہمیں بھی جو نقصان ہوگا وہ ہماری ان جھگڑوں سے ہوگا ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے آئین ام اکرام انہوں نے کبھی اس طرح کی تنگ نظری اختیار نہیں کی انہوں نے بڑی مسئیبتیں برداشت کی ظلم اور جبر کے آگے کبھی سر نہیں چھکایا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مصف سے پہلے وہ گزرے ہیں موتہ امام مالک بھی آپ نے پڑھی ہوگی مدینے میں رہا کرتے تھے اور اس زمانے کا جو خلیفہ تھا خلیفہ کیا تھے بادشاہ تھے اس سب کے سب لوگ اس کا ہاں بنو مئیہ کے کا دور تھا وہ یہ شاید بنو عباس کا آگیا تھا کیا ڈاک سب امام مالک نے بنو عباس کا دور تھا بنو عمیہ کا آئی تھا ٹھیک ہے تو ایک بات میں اختلافیہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں خران حدیث کے دلیلاؤ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا ہوں چنانچہ ان کو کوڑے مارے گئے اور ان کے کندھیں ہمیشہ کے لیے اکھڑ گئے وہ کہتے تھے اور پھر ان کو اونٹ پہ بٹھا کر تشریر کر آئے گی بیزیتی جو جانتا ہے سو جانتا ہے نہیں جانتا ہے جان لے کہ میں مالک بن انس مالک بن انس نام تھا مالک بن انس اور اس بات کا فتوہ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نافذ نہیں ہوتی ہے اس میں اشارہ یہ تھا کہ جب زبردستی کی طلاق نافذ نہیں ہوتی ہے شاہ اور بیو کو الگ کرنے کے لیے تو زبردستی کی لی ہوئی بیعت جو ہوتی ہے جو بادشاہ لیا کرتے تھے وہ زمانے میں وہ بھی نافذ نہیں ہوتی امام محمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو ایک معاملے میں اختلاف ہوا ایک یہ بات دیگرے کئی بادشاہوں نے ان پر ظلم کیا انہوں نے کہا کہ میں کوڑوں کے دلیل کو نہیں سمجھتا ہوں میں خران و حدیث کے دلائل کو سمجھتا ہوں اسی کو تسلیم کروں گا امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ایک مسئلہ ہے کہ خروج یعنی کسی ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے نہیں امام ابو نیفر خیال تھا کہ کی جا سکتی ہے چلانچہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا اس کی حکومت آگئی تھی بنو عباس کی بہت کوشش کی آپ مان لیجئے آپ ہر ڈر آپ چیف جسس بن جائیے نہیں مانا انہوں نے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مجھ پہ زبردستی نہیں کریں کیونکہ اگر میں خران و حدیث کی روشنی میں کوئی فتوہ دوں کوئی مسئلہ بتاؤں آپ اسے نہیں مانیں تو میری کیا پوزیشن ہوگی میں بہت کمزور آدمی ہوں نہیں مانا انہوں نے ان کو ظہر دیا گیا جیل میں ان کا انتخال ہوا امام ابن تیمہ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کس طرح جمع ہوئے تھے وہ لوگ ان میں سے کسی امام نے نے کہا کہ میرا جو انٹرپیٹیشن میری جو تعبیر یہی صحیح ہے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ رائے صحیح ہے اور ہمارے جو دوسرے لوگوں کی رائے ہیں میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس بات کا امکان ہے کہ میرے رائے غلط ہو ان کی رائے صحیح ہو چنانچہ امام وہنیفہ کے بعد امام ابو یوسف ان کو چیف جسیز بنایا گیا مسئلہ تن خبول کر لیا انہوں نے اور اس زمانے کے خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فقہ حنفی کی جو اب تک تشکیل ہوئی اس کو مسارے مسلم ممالک میں اسلام ممالک میں بھیج دوں ایک نہیں ایسا مت کیجئے ایسا مت کیجئے زبردستی سنافیس کنے کی ضرورت نہیں فکری اختلاف ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے تھے کہ آج کار بڑی اچھی چیزیں آتی ہیں ایک میرے پاس پوسٹ آیا اس میں ایک نوجوان نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ حضرت یہ اس بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ ہاتھ کندے تک اٹھائیں یا کان کے لوٹک اٹھائیں کہ ہاتھ تک اٹھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جہاں تک بھی اٹھائیے یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ دنیا سے اپنے تعلق کو کٹ کرنے کے علامت میں خدا کے پاس آگیا دنیا سے بے تعلق ہو گیا یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے نیت زبان سے بول کے کرنی چاہیے دل میں کی جا سکتی ہے کہا کہ جیسے بھی آپ کیجئے لیکن سچی نیت کیجئے دل سے کیجئے پوچھا کہ ہاتھ سینے پہ باننا چاہیے یا ناف کے نیچے باننا چاہیے کہا کہ بھئی آپ اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کھڑے ہوتے ہیں پانچ بار ایک بادشاہ غلام کے آگے جاتا ہے کہ بہت امیت نہیں کہ ہاتھ یہاں ہے یا یہاں ہے کہ حضرت میں نے لیکن سنا ہے بحثیں سنی ہیں مناظرے دیکھے ہیں کہ سنا ہے کہ رکو جب ہوتا ہے تو پانی کا پیالہ رکھا جائے تو پانی ہلنے نہیں چاہیے کوئی بادشاہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرتا ہے بادشاہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا ملازم ہے یہ میرا درباری ہے یہ میرا گورنر ہے یہ کتنا وفادار ہے کتنا اتعاشار ہے کتنا میرے کاموں کو انجام دیتا ہے وہ کبھی پیالہ رکھے نہیں دیکھتا ہے بادگمبر وہ سرب زیری کا جذبہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ سرزدہ جو کرتے ہیں تو اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ سامنے نیچے سے نکل جائے ہے نا سب سب شخص کی کتاب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا دیکھئے آپ کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیامت میں سب سے پہلے عامال میں پہلے آپ کی عقیدہ کا جہزہ لیا جائے گا اس کے بعد عامال میں آپ کی نماز کا جہزہ لیا جائے گا یقین رکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ میں یہ جو ایک بکری کے بچے کو لاکر چلا کے نہیں دیکھیں گے آپ کے اندر خوشو خضو کتنا ہے ایک حدیث سے جگہ یاد آتی یا رسول اللہ نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل اس کو جو خدا کو بہت زیادہ یاد کرے روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت وہ جو خدا کو بہت زیادہ یاد کرکھے صدقہ دینے والے میں صدقہ حج تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ نے یاد ہے یاد اللہ تعالی کی یہ اصل چیز آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ دیکھتے ہیں آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور کہ بعض ایک شخص نے چار رکعت نماز پڑھ لی اور چھو رکعت بھی پڑھ لی اس نے بارہ پندر رکعتیں پڑھ لی تو کیا نمازوں کی رکعتوں کی کسرت مطلوب ہے یا نماز میں خشو و خضو مطلوب ہے ظاہر ہے تو اس کے بعد ان صاحب نے کہا کہ حضرت لیکن میں نے تو حدیث سنی ہے اس طرح نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز رات کے شروع میں پڑھی ہے بیچ میں پڑھی ہے بعد میں پڑھی اور اس حدیث کو انہوں نے بتایا ایک بات جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور صبح سے شام تک پانچوں وقت کی نمازیں پڑھائیں اگلے دن پھر پڑھائیں اور کہا کہ پہلے دن میں نے اولین وقت میں پڑھائی تھی اور دوسرے دن میں نے آخری وقت میں پڑھائی ان کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی یہ جو چھوٹے مٹے اختلافات ہیں یہ بہت معمولی سے اختلافات ان کو ہم نے بڑھا کر دیا اگر دیکھئے مثال دارلوم دیوبن ظاہر ہے ایک مسلک ہے ایک طریقہ کار ہے ان کا کیوں دو ہو گئے ہیں دارلوم دیوبن ظاہر ہے کہ کوئی فقہی اختلاف نہیں ہے نظریاتی اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف ہے میں اور تھوکا مسلمانوں میں جتنے اختلاف آتے ایسے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم نبی کریم صلی اللہ علم کو غیب کا علم تھا یا نہیں غیب تو ایک بہت بڑی چیز اللہ تعالی جتنا علم دیا رسول اللہ علم صلی اللہ علم کو تھا کوئی بھی ہو وہ یہ نہیں کہے گا آپ سے کہ حضور کو ساری غیب کا انطلب ہے کہ پہلے کیا ہوا آئندہ کیا ہوگا کروڑ سال کے بعد کیا ہوگا ساری کیوں ساری چیزیں اگر ہمارے اندر خودگرزی نہیں ہو اور اپنی بات کو منوانے کا غلط جذبہ نہ ہو تو ساری کی ساری مسائل ہمارے حال ہو سکتے ہیں اور پھر ہندوستان میں دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ختم کیے جا رہے ہیں سازشیں ہو رہی ہیں امریکہ کا ایک پریسیڈنٹ آتا ہے چار سو بلین ڈالر لے کے جاتا ہے ہندوستان کا ایک سال کا بجٹ تقریباً چار سو بلین ڈالر سو بکوٹ کامیو ڈالر